اسلام ایتن ڈیر ایویرز آپ نے فائلیٹی ویلو چینل ساتھی برسی سے میں ہوں محمد ساتھی پیر دوستو آج میں توپیت ہے زلہ میاں مالی زلہ میاں مالی پاچستان سے صبح پنجاب سے زلہ ہے اس سامتزی شہر میاں مالی ہے مشہور شہروں میں میاں مالی اور عیسیٰ خیل شامل ہیں انہی دوستانوے تھی مردنشواری مطابعتی سیتو الابادی دس لاکھ سپن ہزار چیسو بیس تھی زلہ میاں مالی مہمومی طور پر سرائیتی جبان بولی جاتی ہے اس سردبہ پانچ ہزارہ چالیس مربع چلیمیتر ہے سہتہ سمندر سے اوست بلندی دو سو دس میتر ہے زلہ میاں مالی پانچ ہزارہ چالیس مربع چلیمیتر جو علاقے تھی ہاتھا چرتا ہے شمال میں یہ علاقہ پوتوہار مرتفع اور توحصان نمت تسلسل ہے زلہ رجلوبی حصہ دھل سہرات ایک حصہ ہے دریا سن زلے سے بہتا ہے میاں مالی زلے سے انتہائی متنو آب و ہوا ہے جس میں درمی تائیت لمبا موسم اور ایت تھندہ خوشت مولسم ہے موسم درمہ مئی سے ستمبر تک رہتا ہے اور موسم سرمہ نومبر سے فروری تک داری رہتا ہے جون میں دردہ حارت بیالیس دیدری سنتی دریت تک اور سب سے زیادہ درمی تاریتاد باون سنتی دریت سے اوست دردہ سے ساتھ درم ترین مہینہ ہے سردیوں میں دسمبر اور جنوری میں مہانہ اوست دردہ حرارت تین سے چار دریتا تم ہو سکتا ہے زلے میں اوست بارش تین سو پچاسی میلی میٹر ہے میانہ خاندان جو بغداد اراز سے آیا تھا اور میانہ والی میں آباد ہوا تھا انہوں نے اسلام بھی تبلیغ تھی اور اس میں شعور اجازت دیا میانہ والی کا نام صوفی سنت میانہ علی کا نام سے ماخوض ہے میانہ علی میانہ والی وادی سندھ تحضیب تے دوران زندلات کے ساتھ عید معروف تصفیہ اور عید ذریعی گراتا تھا پھر بعد میں وید تحضیب ہوئی نو سستانوے عیسری میں سلطان محمود حضر نوی نے اپنے والد سلطان ثبت دین کی طائم حضر نوی سلطنت اتدا سنبھال لیا ایت ہزار پانس میں اس نے پرابل میں شاہیوں تو فتح تھی اور اس کے بعد اس نے پنجاب کے خطے کی فتوحات حاصل تھی دہلی سلطنت اور بعد میں مخل سلطنت نے اس خطے پر اتمرانی تھی مستی عشقہ سے مختلف مسلمان خاندان تھی فتوحات سے بعد اس خطے تھی اثیریتی عبادی مسلمان ہو دی میاں والی تھی اصل تاریخی نمائندہ دی نو سو سے ہے لیکن یہاں اتدا نوے میں قطب شاہد تھی آمد پر اصل درستدی کا پتہ لگایا دیا جس نے اپنی فتح سے بعد ترسالوں میں اپنے بیتوں تو اس خطے پر آباد اور مزید حتمرانی کی زیادہ دے دی تھی اس سن نسب اب بھی زلہ میاں والی کے ساتھ ساتھ پاتستان میں بھی موجود ہے اور اسے ایوان طبیلت نام سے جانا جاتا ہے مورد شاہد شاہد بابر نے عیسیٰ خیل تزیتر اس وقت تھی آدم جب وہ پتہ سو بیس اسوی تھی دہائی تھی دوران اس علاقے تھی فتح ترنے تھی اپنی مہم تھی ایت حصے تھی طور پر ایوانہ اور نیازی طبائل سے خلاف لڑ رہا تھا ستارہ سنتالیس میں دریسیند مغرب علاقے میں دہلی کے شہنشاہ نے نادر شاہد سامنے ہتھیار ڈال دیئے ستارہ سنتالیس میں احمد شاہدالی کے جرنیلوں میں سے ایت دکٹر درانی فوز نے طالبہ میں دریسیند کو عبور دیا اور دھتروں سے نتال دیا جو ابھی بھی دہلی کے شہنشاہ تھی برائے نام بیعت تھی سبب زیلے تھی علاقوں میں ختم ران تھے ان سے در معظم نظر پر تردہ تر لگا دیا اور اس تھی اخراجات تھی ان حصوں میں مغرب بادشاہ تھی اختیار تھی آخری وسط بھی حتم کر دی دی برطانوی راست دوران بھی میاں والی زیلہ پہلے سوبہ ملتان بازران برطانوی پنجاب تھی ریاستوں میں شامل رہا پاکستان تھی دوزار سالہ تھی مرنشانی مطابق زیلے تھی دول آبادی پندرہ لاکھ بیالی سزاہ تھی چھ سو ایت تھی جس میں سے اتری سفیصد شہرہ میں مجیم تھے بولی جانے والی پہلی زبان سرائی تھی ہے زب سے پنجابی پشٹو اور اردو بھی بولی جاتی ہے اس تکل تین تحصیلیں ہیں تحصیل میہ والی تحصیل عیسیٰ خیل اور تحصیل پپنا امید آتا ہماری آتی انفارمیشن زیور سندھائی ہو دی اپنی سندھیدی کا ایخار ہماری سلو چینل ساتھی بین فوتا لاشیر اور سب سپرائن تک تھی برو تھی دی دا زیادہ آتا ہماری آتا ہماری آنے والی نیو ویڈو مل ساتے پھر منی تھی اور نیو توپیت تھی ساتھ تب تک تھی لیے اللہ حافظ